موسیقی 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 نمشکہ سواگت ہے آپ کا آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹیویوں میں کیرتی لے کر حاضر ہوں پرائیم ٹیویٹ اتر پردیش میت 2022 کے چناؤں سے پہلے سارے راجنیتک ڈل وکاس کی مددوں کو چھوڑ کر راجنیتک سمیکرن سادنے میں جھٹے ہوئے ہیں اسی کڑی میں پہلے برہمنوں اور دلیتوں کو سادنے کی کوشش کی ہوئے گئی وہیں اب پچھڑا ورک کے ووٹ بانگ پر سب کی نکاحیں ٹک گئے ہیں بہت پہلے سے منڈل بنا کمنڈل کی لڑائی دیکھنے کو مل رہے ہیں لیکن اب بی جے پی نے ایسا دعو چل دیا ہے کہ وپاکش تو چت نظر آ رہا ہے ساتھی منڈل اور کمنڈل دونوں بی جے پی کے پالے میں جانے کو مجبور ہو گیا ہیں بی جے پی سرکار راجس سرکاروں کو او بی سی آرکشن میں جاتیوں کو شامل کرنے کا ادھکار دینے جا رہی ہے جو بی جے پی کو دو ہزار بائیس اور دو ہزار چوبیس پہ سیدھا فائدہ پہنچانے والے ہیں تو اس او بی سی آرکشن سے کتنا فائدہ ہوگا اس پر چرچہ کرے گا لیکن اس سے پہلے ایک نظر ہماری اس خاص ریپورٹ پر یوپی میں اگلے سال بیدھان سبا کی چناؤں ہیں اور وکاس کے مددے کو چھوڑ کر اب جاتیے سمکرنوں کو سادھنے کی راجنی تھی تیز ہو گئی ہے کچھ دن پہلے بھارت سرکار نے ایک ایتیہاسک فیصلہ لیتے ہوئے میڈیکل ایڈکیشن سے جڑے اکھل بھارتیے کوٹے میں او بی سی سمودائے کے لیے بڑا قدم اٹھایا تھا اب ایک یو آئی یوجنہ میں او بی سی کے لیے 27 فیصد اور آرثی روپ سے کمزور ورگ کے لیے 10 فیصد سیٹے آرکشت رکھی جائیں گے موڈی سرکار کے اس فیصلے کو اگلے سال ہونے والے اتر پردیش کی بیدھان سبا چناؤں سے جوڑ کر دیکھا جا رہا ہے بتا دیں اتر پردیش میں او بی سی سمودائے کے بوٹروں کا ایک بڑا حصہ ہے جس پر راجنیتک دلوں کی نظر ٹکی رہتی ہے ایسے مکیندر کی بھاجپا سرکار دوارہ لیے گئے اس فیصلے سے راج کی بیدھان سبا چناؤں پر اثر دیکھ سکتا ہے اب سرکار ایک قدم آگے بڑھ کر راجیوں کو او بی سی آرکشن میں جاتیوں کو شامل کرنے کا عدیقار بھی سوپنے جا رہی ہے مانسون ستر میں اس کا آگاز ہو گیا ہے سرکار کا یہ داؤں ایسا ہے کہ وپکش بھی اس کے آگے چٹ نظر آ رہا ہے لمبے سمجھ سے راج سرکاریں مانگ کر رہی تھیں کہ انہیں او بی سی آرکشن میں جاتیوں کو شامل کرنے کا عدیقار دیا جائے اب ان کی یہ مانگ پوری ہونے والی ہے بڑی بات یہ ہے کہ یو پی میں دو ہزار بائیس کے چناؤں کو دیکھتے ہوئے سرکار کا یہ قدم ترپ کا ایک کا مانا جا رہا ہے یو پی میں بڑی سنکھیا میں او بی سی ووڈ بینک ہے اور سرکار کو یہ بات معلوم ہے کہ اس سے اگر او بی سی ووڈ بینک بی جے پی کیورک ہے سکتا ہے تو سیدھا فائدہ بی جے پی کو دو ہزار بائیس بیدان سبہ چناؤں میں دیکھنے کو ملے گا اتنا ہی نہیں دو ہزار چوبیس کے لوگ سبہ چناؤں میں بھی بی جے پی کو اس کا فائدہ مل سکتا ہے لمبے سمجھ سے منڈل بنام کمنڈل کی رڑائی دیکھنے کو ملی ہے وہیں اب بی جے پی منڈل اور کمنڈل دونوں کو اپنے پالے میں کرنے جا رہی ہے سپا بسپا او بی سی آرکشوں کو لے کر بی جے پی کو گھیرتی آئی ہے لیکن جس طرح سے سنسد نے بل لاکر راجیوں کو او بی سی آرکشوں میں وستار کر جاتیوں کو شامل کرنے کا موقع دیا جا رہا ہے اس طرح سے بی جے پی وپکش کے چک ریویو کو توڑنے میں سفل نظر آ رہی ہے بڑی بات یہ ہے کہ پہلے برامن سب میلن کر کے سپا اور بسپا نے سوالنوں کو اپنے پالے میں کرنے کی کوشش کی پھر بی جے پی نے ڈاکٹر آم بیٹکر کی مورتی بنانے کا اعلان کر دلیت وورٹ بینک میں سیدباری کرنے کی اب او بی سی وورٹ بینک جو یو پی میں بڑا پردیشت رکھتا ہے اسے راجنیتک دل اپنی اور رجھانے کی کوشش کر رہے ہیں اور بی جے پی سب سے آگے نظر آ رہی ہے خیر ابھی چناؤں سے پہلے ایک اور جن نے نکلنا باقی ہے وہ ہے جاتیگت جنگڑنا کا جس کی مانگ او بی سی سمودھائے لمبے سمجھ سے کرتا آ رہا ہے لیکن بی جے پی کی تیاریوں سے لگتا ہے کہ اس بول کو بھی ہو باؤنٹری کے پار مارنے کی دل یہ تیار نظر آ رہی ہے اجائے سنہ کی ریپورٹ پرائیم ٹی وی تو اسی کے ساتھ ہی کئی سوال بھی کھڑے ہونے لگ گئے ہیں جس میں لے کر سپریم کورٹ کا جو پچاس فیزدی کا دائرہ ہے کیا وہ بھی بڑے گا اس کو لے کر بھی آر چرچہ کریں گے آج ہمارے ساتھ بی جے پی نیتا ویویک شروہ ستاو جی موجود ہیں ساتھی ساتھ کانگریس سے آشیش کودادیا جی ہمارے ساتھ اس چرچہ میں شامل ہونے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں تو سب سے پہلا سوال ویویک جی آر پی سے ہے کہ اس لقت لگاتار جو ویپکش نشانہ ساتھ رہی ہے کہ او بی سی کی یاد اس لیے آ رہی ہے کیونکہ چناؤ نزدیک ہے تو ہتھ ہے یا پھر چناؤ بھارتی جنتہ پارٹی کام میں بشواس کرتی ہے ہم دن پر دن جو بھی معاملے لمبیت ہیں سدن کے پتل پہ یا جو بھی راجیوں کے دوارہ مانگیں اور سمیہ سبیپ اٹھائی جاتی رہی ہے ان کو ہم نپٹانے میں بشواس رکھتے ہیں اور اسی کرم میں یہ ویسے بھی اٹھا ہے اس ویسے پہ سرکار گمبرتہ سے کاب کر رہی ہے اور جو بھی راجیوں کی مانگیں آج جو کسی سماج کی مانگیں اور اچھی جائج مانگیں اس پہ سرکار گمبرتہ سے بچار کرتے ہوئے کروئی کر رہی ہے اس میں کوئی راجیت جیسا ویسے نہیں دیکھا جانا چاہیے بلکل نہیں دیکھا جانا چاہیے آشیش کھوڈاڈیا جی سافت ورپا ویویک جی کہہ رہے ہیں کہ اس میں کسی طرح بھی چناؤ کو لے کر نہیں دیکھنا چاہیے جنہیت کے لیے کارے ہو رہا ہے تو ویپکش کو تو سہمتی ہے ویپکش کی تو کیوں اسے چناؤ سے جوڑ کے دیکھے جا رہا ہے او بی سی کے لیے تو آگے بڑھاوہ دیا جا رہا ہے دیکھئے او بی سی کا یہ باجپا سرکار کا پہلے سے ہی ان کا ایجنڈ آ رہا ہے آپ کو پتا ہوگا آل ہی میں بی جی پی گورمنٹ نے جو او لگ انڈیا میڈیکل کوٹا ہے اس میں او بی سی کو 27% ایکنومک ویٹر سیکشن کو 10% ریزرویشن ایکسٹین کر دیا جبکہ یہ ریزرویشن کب دیا گیا تھا in 2007 میں سپریم کورٹ نے انٹروڈیوز کیا تھا کہ او لینڈیا کورٹا میں سیڈیول کاسٹ کو 15% اور سیڈیول ڈرائیو کو 7.5% ریزرویشن دیا تھا اسی سمائی UPS سرکار ایکٹ لے کر آئی تھی سینٹرل ایجوکیشنل انسٹیوشن ایکٹ جس کے ماتھیم سے ہم نے او بی سی سمودھ آئے کو ریزرویشن دیا تھا اور او لینڈیا کورٹا انٹروڈیوز ہوا تھا 1986 میں اے وی سپریم کورٹ نے کیا تھا اب دوسری بات کل ہی راجے سبھا سوری لوگ سبھا میں پارلیمنٹ میں چرچہ ہو رہی تھی اور سینٹرل گورنمنٹ آج تیوزڈے منگلوار بل لارہی ہے 127 constitution amendment بل کی جس میں مائی میں 2021 میں سپریم کورٹ نے سپسٹے طور پر کہا تھا کی او بی سی سمودھ آئے کو ریکنیشن کرنے کا پاور سینٹرل گورنمنٹ کے پاس ہے سٹیٹ گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے لیکن یہ گورنمنٹ اس ججمنٹ کو اوور رول کر کے سٹیٹ گورنمنٹ کو پاور دینا چاہتی ہے کیوں کیونکہ 2022 میں اتر مدیس میں الیکشن ہے کئی سارے بھی راجوں کے الیکشن ہے تو او بی سی سینٹرک پولٹیکس جو بی جے پی ایجنڈا چلا رہی ہے ان کا سپیشل اتشاہ ہی یہی ہے کہ کس طریقے سے پچھڑے سمودھائے کو خود کے سمرتھر ملیا جائے راجیوں کے لیے راستہ صاف ہو جائے گا جو مہاراتھا انڈولن اور جاتہ انڈولن اتنے بڑے سطر پر ہوئے ہیں وہ نہیں ہوں گے پھر راجیوں کو تیہ کرنے کی سمیں سیما کھول دی گئی ہے کہ اب راجی تیہ کریں گے کہ انہیں او بی سی میں کس کی لسٹ میں کسے شامل کرنا ہے کون سی جاتھی کو تو اسی لیے نا کیونکہ دیکھئے بی جے پی سرکار کا دومیننس سے بھارت دیش میں میجوریٹی سٹیٹ سب بی جے پی ڈومینیٹیڈ ہے اگر بی جے پی سرکاری اپنے حساب میں او بی سی کمیونیٹی کو ریکنائز کرے گی انہیں ریزرویشن کرے گی ان کا انکہ انکلوزن ہوگا اور ایکسلوزن ہوگا کیسادر پر ہوگا کہ ان کا جو لیڈر ہے اگر بی جے پی کو سپورٹ کرے گا اور بی جے پی کے پخش میں ہوگا تو او بی سی کی سوچی میں شامل کر دیں گے تو جس طریقے سے او بی سی سنٹرک پولٹیکس کرے گی انہیں اس کو پولٹیکل سائنس کی لینگویج میں یہ بی جے پی کر رہی ہے جو دیش کے ہیت میں نہیں ہے اور میں آپ کو سپسٹ طور پر بتا دیتا ہوں ان لوگوں نے اوال انڈیا میڈیکل کورٹہ میں ایکنومک ویکر سیکشن کو جو ٹین پرسنٹ ریزرویشن دیا تھا اس کو انکلوڈ کیا تھا میڈم یہ ٹین پرسنٹ ریزرویشن سپریم کورٹ میں بھی پینڈی ہے اور میٹریز انڈر سب جوڈائز ہے کہ یہ کونسٹیٹوشن آف انڈیا کے اگیڈز میں تو آپ نے کس آدھر پر دیا اس کا کوئی کونسٹیٹوشنل سرکار کے پاس آنسر ہی نہیں ہے تو یہ کونہ طریقے سے انکونسٹیٹوشن ہے جس طرح سے وہ کہہ رہی ہے کہ ڈومینیٹنگ پارٹی ہے بی جے پی اور بی جے پی ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے اس طرح کا اس لیے اس طرح کا فیصہ لیا جا رہا ہے دیکھئے بہت سے راج سرکاروں کے دوارہ سبے سمیں پہ مانگ ہوتی رہی کہ او بی سی جاتیوں کے سامل کرنے کا ادھکار راج سرکاروں کو دیا جائے اور ابھی تک یہ ادھکار کن سرکار کے پاس تھا ہم ستہ کی وکندری کرڑ میں بھی سواس رکھتے ہیں اگر راج سرکاروں کو یہ پاور دی جا رہی ہے تو اس میں کسی کے پیٹ میں درد نہیں ہونا چاہیے وہ بھی چنی ہوئی سرکاریں ہیں اور اسثانی جو سرکاریں ہوتی ہیں ان تک آواز آسانی سے پہنچتی ہے ایک سواز کی دلی دور ہے دلی تک لوگوں کی آواز تھوڑا کٹھن ہوتی پہنچنا اگر ایسے تبکے جو پچھڑے ہیں جو بنچت ہیں اس لاب سے اگر ان کی آواز وہاں تک جاتی ہے اور راج سرکاریں فیصلہ لیتی ہیں کہ ان کو او بی سی کٹیگری میں سامل کیا جائے تو اس کا سواگت کیا جانا چاہیے اس سے اس کا لاب سماج کے انھے لوگوں کو ملے گا یہ سواگت یو قدم ہے اس میں اتنا ہائے توبہ کرنے جیسا کوئی بیسے نہیں ہے لیکن جس طرح سے انیس سو تیرانبے سے ہی یہ تو ادھیکار راجیوں کے پاس تھا اس کے بعد دو ہزار اٹھارہ کو کینٹ سرکار نے اس کو اپنے انڈا لے لیا اور پھر کیا یہ چناؤں کے ادھار پر تیہ کیا جا رہا ہے کہ اس طرح کا بل آنے سے کہیں نہ کہیں اس لیے اب یہ بل لے آتے کیونکہ دو ہزار اٹھارہ میں تو یہی قانون پہلے کینٹ سرکار کے حط میں کینٹ سرکار نے خود کیا تھا کہ ہم تیہ کریں گے راجیوں کو لسٹ نہیں تیار کرنے دی جائے گے اور اب راجیوں کے اوپر ڈال دیا گیا کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں اس کی رسپونسبلٹی نہیں لے سکتے یہ اٹھکار کینٹ سرکار کے پاس پہلے سے تھا اس کو راجیوں کو دیا جا رہا ہے کہ راجی سرکاریں اس طرح کا دلنے لے اور اس پہ راج سرکاروں کو پاور ملتی تو یہ سواغتیوگ قدم ہے سواغتیوگ یہ قدم ہے لیکن اس کا دائرہ کیا بڑھا دیا جائے گا اس کے بعد کیونکہ پچاس پرتیشت ہی دائرہ رکھا گیا ہے سپریم کورٹ کی طرف سے تو کیا آپ دائرہ بھی بڑھا دیا جائے گا کیونکہ اور جو جاتیوں کی بات ہو رہی ہے اگر ہم صرف اتر پردیش کی بات کریں تو انتالیس جاتیوں کے ویویک جی بات ہو رہی ہے جن کو او بی سی میں شامل کرنے کی بات کہی جا رہی ہے تو کیا دائرہ بڑھے گا دیکھئے بہت سے جاتیاں ایسی ہیں جو آج آجادی کے بعد سے آج تک سماج کی مکہ دارہ سے بن چیت ہیں اور کہیں نہ کہیں ان کو اس آرچھڑ کا لاب نہیں مل پا رہا ہے ان کو کس طرح سے لاب ملے کس طرح سے وہ مکہ دارہ میں سامل ہوں یہ ساری چنتہ سرکار کی ہے اور یہ ابھی سرکار تائے کرے گی چرچہ کے دوران کہ اس میں کیا کیا سجاؤ آنے کیا کیا نیم قانون بننے ہیں اور آگے اس پہ کیا ہونا ہے خلال سرکار کا یہ ایک صحیح دشار میں صحیح قدم ہے آشیش کو ڈاڈیا جی آپ اس بل کے پکش میں ہیں یا نہیں سیدھا سوال رکھئے ہماری بھارتی کانگریس پارلیمنٹری پارٹی نے سبشت طور پر کہا ہے کہ ہم اس بیل پر ڈیبیٹ کرنے کے لیے تیار ہے اور بل پر ڈیبیٹ بھی ہوگا لیکن میں کہنا چاہوں گا کہ انہوں نے کہا کہ ہم ڈیبیٹ ہوگا لیکن پورا کا پورا مونسون ستر نکل گیا صرف ہو اللہ کرنے میں کرشی کانونوں کے ساتھ بیٹھنے کے لیے آپ پرچے فاڑے گئے لوگ سبھا میں تو صرف اس میں پورا سمیں نکل گیا اور جب اب بات بی سی بل پر آئی تو چرچہ کی جائے گی سب کی سہمتی بن گئی ایک منٹ مجھے اتر دینے دیجئے پہلے انہوں نے کہا کہ ہم ڈیسینٹرلائزیشن آف پولیٹکس میں وشواس کرتے ہیں میں تو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ لیجئے ابھی ہی عونرے پر پرائم مینیسٹر آف انڈیا نے منیسٹری آف کوپریشن منیسٹری آف کوپریشن کا گھٹن کیا اس کا انٹینشن کیا ہے سرکار کا انٹینشن یہ ہے کہ آپ کو پتا ہوگا کی گجراغ اور مہاراشتر میں میجوریٹی کوپریٹیو سوسائٹی میں کاؤنگریس پارٹی اور نیشنالیس کاؤنگریس پارٹی کا ڈومیننس ہے جبکہ کیندر سرکار منیسٹری آف کوپریشن کا گھٹن کر کے ساری کی ساری کوپریٹیو سوسائٹیز کا سنٹریلائزیشن کرنا چاہتی ہے جبکہ ہمارے پاس ملٹی سٹیٹ کوپریٹیو سوسائٹی ایکٹ ٹو تھاؤزنڈ ٹو ملٹی سٹیٹ کوپریٹیو سوسائٹی کو گون کر سکتے لیکن جس طریقے سے دیش میں انسٹریٹیوشن کو سینٹریلائز کیا جا رہا ہے یہ دیش کے فیڈرل سرکچر کے اگینسٹ میں اور دوسری بات کونگریس پارٹی کبھی بھی او بیسی سینٹری پولیٹکس نہیں کرتے میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ دوزار ساتھ میں جب سپریم کورٹ نے اول انڈیا میڈیکل کورٹا میں جب شیڈیول ٹرائب اور شیڈیول کاسٹ کو 10% اور 15.7% سوری 15% اور 10.7% ریزرویشن دیا تھا تب بھی اسی سال کونگریس نے سینٹریل ایڈیوکیشن ایکٹ لاکر او بیسی سمودائی کو 27% ریزرویشن دیا تھا ہمارا الیکشن کا ایجنڈا نہیں ہوتا ہے جس طریقے سے بیجیو پی گورنمنٹ کر رہی ہے اور اب میں بتاتا ہوں سنسط کے اوپر اپنے کوششن کھڑا کیا ہے اگر گورنمنٹ نے اسرائیل کی نسو رجیسٹر گروپ سے پیگیس سوائیرس نہیں کھریدا ہے تو میں تو یہی کہتا ہوں کہ پرائیم منیسٹر ایک بار لوگ صبح میں اور راجس صبح میں آکر ہم نے نہیں کھریدا جب کی سیدھے بول رہی تھی کی آپ کی سہمتی ہے کی نہیں کیونکہ پندرہ دلوں میں کانگریس بھی اس بل کو لے سہمتی جتا چکا ہے تو سہمتی ہے لیکن چرچہ کریں جس سنسط میں اتنے دنوں سے چرچہ نہیں ہوئی جہاں پر صرف حالہ ہوتا رہا وہ OBC بل کو لے کر اتنا شانت کیسے ہو گیا چرچہ پر کیسے سہمتی بن گئی میں یہ پوچھنا چاہوں میڈم OBC دیکھئے 127 constitution amendment بل کو لے کر آپ نے بولا کہ congress party کیوں چرچہ کرنا چاہتے دیکھئے یہ matter social harmony کا ہے social inclusion کا ہے constitution of india کے related matter ہے اگر ان مدو پر چرچہ نہیں کی گئی تو یہ جو ہمارے سمودھائی کے اور ہماری community کے جو under privileged اور marginalized community سے جو لوگ آتے ہیں ان کے against میں ہوتا ان کو ہم نے 27% reservation دیا ہوا ہے اور ہم parliament کو اسی لیے continuously disrupt کر رہے کیونکہ government کیوں پیگ سے snooping کام ہوتا ہو اس کے اوپر چرچہ نہیں کرنا چاہتی ہے پرائی منیسٹر کو میں ایک ہی بات کہتا ہوں کہ راج سبھا میں پرائی منیسٹر آئے اور کلیریفائی کرے کہ ہم نے اسرائیلی نیسو گروپ سے پیگ سیس کا وائیرس خریدا چرچہ کرنے کے لیے تیار ہے لیکن سہمتی ابھی بھی نہیں ہے اس بلکل آنے کے لیے بجی پی لا رہی ہے اس لیے سہمتی نہیں ہے دیکھئے ہاں ہم opposition میں ہمارا کام ہے کنتیش کو دیش کے لوگوں کے سامنے لانا میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ سرکار ابھی ہی کیوں لائک 2014 میں یہ سرکار گورن پاور میں آئی تھی ابھی ان کو یاد آگیا کہ اویس سیکشن کو بھی چلیئے پاور دے دیتے سٹیٹ گورمینٹ کو یہ پوری طریقے سے پری پلانڈ ہے اور اس میں بہت سارے پرویز آنے کیونکہ دیل کا ابھی بھی سٹیٹ منٹ اور آبجیکٹیو اور ریسرچ لوگوں کے سامنے نہیں آیا ہے یہ ایک بھر پبلک میں آئے تب کونس ٹھوٹیٹوشن آف انڈیا کے اگنس میں ہے یا پھر اس کے فیور میں ہمیں سب پر پارلیمنٹری پارٹی ڈیسائیڈ کرے بیویک جی کیا کہنا آپ آشیش کھٹاڈیا جی صاف طور پر کہہ رہے کیونکہ چناؤ نزدیک ہے اس لیے بل آرہے ہے سب سے آدھا ستاری اور چنتا جو سیکشن سلسانوں کا اور ساماج طور پر ترک دیا جا رہا کہ پیشنوں کے ساتھ جو کیا ہو ہی وہ بتا رہے ہیں منڈل کمیشن کی استاپنا اندرہ گاندھی جی کے سمیحے میں ہوئی تھی اس کی ریپورٹ اندرہ گاندھی جی سے لے کر راجیو گاندھی جی کے سمیحے تک دھول پھانک رہی تھی ہماری جب گھڑ بندن کی سرکار کیا ہے آج اگر پچھڑوں کے بارے میں سرکار کوئی نلے کرنے جا رہی ہے تو اس میں بھی درد ہو رہا ہے یہ کیول ہر سمجھائے کو بے کو بنانے کی راج نیت کرتے ہیں ان کا اس کے اتھان سے کوئی سروکار نہیں ہوتا آج اگر تمام جاتیاں اس میں سامل ہو سکتی ہے لیکن یہاں پر سمجھائے یہ ہو رہی ہے ویپک شنو نزدیک ہے تو اس وقت ہی ضرورت ایسی آن کیا پڑی کہ آل انڈیا کو ٹا سے کام کر رہی ہے اس کام کا سواگت کرنا چاہیے سیوگ کرنا چاہیے لیکن جس طرح سے جو پندرہ دل آپ کے ساتھ آئے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے وہ ہت کے لیے آئے ہیں یا ناراضگی سامنے کہیں سے بھی نہ آ جائے اس لیے سی یوگ سرکار کو سادوات دینا چاہیے سرکار میں سرکار کام کرتی ہے اب اس کام پہ کس کو آنا ساتھ کس کو نہیں آنا یہ اس دلو کا نڑے ہیں اب ان دلو نے جو نڑے لیا ساتھ آئے ہم ان کا سواگت کرتے ہیں اور جو بیورود میں لیکن جس طرح سے یہ بات کی جا رہی ہے کہ بڑا ووٹ بینک رہے کی OBC Community کو identify کر لیکن question یہ ہے کہ اپ OBC Community کو identify کریں گے ان سے شکل اکونو میکن سوشل بے کوڈنے سے تو اس کو بھی سی کی کٹیگری میں شامل کر سکتے ہیں لیکن کیا یہ گورنمنٹ واقعی میں بھی سی کومنیٹی کو بھروسہ اور ان کا سمبان کرنا چاہتی ہیں کیونکہ اپنے طرف سے چنکے لائیں گے کی کنہیں شامل کرنا ہے یہی سب سے یہی سب سے بڑا کنٹیشنس پرویزن ہے جو اس کے پرم ڈی بیٹ کریں گے کی آپ اپنے حساب سے مانڈل کمیشن کی ریپرٹ کے جو پراؤدان ہے یدی ان کو آپ سائیڈ لائن کر کے اپنے حساب سے ریکنیشن کرنا شروع کر دیں گے تو یہ طریقے سے تو آئیڈنٹی پولٹکس ہو جائے گی کہ جو جو سمودہ بی جے پی کے فیور میں ہے ان کو ہم کینڈیڈیٹ کو پارٹی کا ٹکٹ دیں گے اور او بی سی کی شرینی میں سامیل کریں گے اور 27% ریزرویشن ان کو ملے گا تو یہ تو ریزرویشن پولیسی کا میسیوز ہوگا پھر میں آپ کو بتا دیتا ہوں بی جے پی گورنمنٹ چاہے ان کے جو پروت تر تھے جنسنگ ہو ہندو مہا سپا ہو یہ لوگ کبھی بھی ریزرویشن میں وشواس نہیں کر سکتے ان کا ایک ہی انٹینشن کی کس طریقے سے ریزرویشن پولیسی کو ختم کیا جائے تو یہ کب سے اپنے آپ کو پچھڑوں کا پیڑی بھی کرنے لگے تو اس پیڑے سمودہ اے بہو سیڈیوز اگر او بی سی میں شامل ہونا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں مہاراتھا کو لے کر ہی بل گیا تھا اس کے بعد ہی اس بل کو لے کر لوگ سب ہمیں پیش کیا گیا کیونکہ سیدھے طور پر سپریم کورٹ نے کیا دیا تھا کہ کیں اندھ سرکار کا دائت پہ ہے کہ کسے شامل کرنا ہے دیکھیں میڈم مہاراتھا میں پوسیبل نہیں ہوگا ہماری وہاں سرکار ہے پھر بھی میں آپ کو کہتا ہو بری طریقے سے کیونکہ معاملہ سپریم کورٹ میں گیا تھا اور سپریم کورٹ نے کلیرلی کہہ دیا ہے کہ مراتھا جو ہے سمودھائے وہ ایکنومکل یا سوشلی بینکورٹ کومیٹی میں نہیں آتا ہے یدھی ریزرویشن دیا جاتا ہے تو سپریم کورٹ آف اینڈیا کے 1992 اندیرہ سانی برسیز یونین آف اینڈیا ججمنٹ کا بائیلیشن ہوگا کہ ریزرویشن کی لیمیٹ 15% کو ایکزیٹس نہیں ہونی چاہیے میں آپ کو کلیرلی کہہ رہا ہوں بھلے ہماری وہاں سکار ہے لیکن بی جی پی گورنمنٹ سدن اینڈیا ہو یا نردن اینڈیا ہو یا پھر نوٹھ سٹیٹ ہو وہاں پر جس طریقے سے OBC سینٹرک پولٹیکس ہو کے اندر میں رکھ کر ریزرویشن کو ایکسٹینڈ کرے گی ایک طریقے سے ان باتوں کو لے کر میں یہ نہیں سمجھ پا رہی ہوں کہ آپ ایسے بلک کے پکش میں ہیں یا نہیں ہیں کیونکہ سائیوگ دیا جا رہا ہے چرچہ کی بات کی جا رہی ہے لیکن آپ جس طرح سے جو باتیں کہہ رہے ہیں وہ لگاتار یہ لگ رہا ہے کہ آپ چاہتے نہیں ہیں یہ بلائے میں نے کہا نا ہم نے کانگریس پارلیمنٹری پارٹی نے پسٹ دور پر کہا ہے کہ ہم چرچہ کریں گے اور چرچہ کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم سپورٹ کریں گے ہم میں نے پہلا بیل کا جو اوبجیکٹیو اور ان کا جو ریزن ہوگا ہمیں دیکھنا ہوگا میں نے یہی کہا نا کہ ریزرویشن پالیسی کا اگر میسیوز ہو رہا ہے دیش میں تو کانگریس پارٹی قداب اس کو سمرتن نہیں کریں گی سٹیٹ گورنمنٹ ہو یا سینٹر گورنمنٹ ہو ریکوگنیشن ہونا جروری ہے اور ان کا آدھار شیلا کیا ہے کہ ساماجی کیا آرتک مشراپن ہے تو ہم سوکار کریں گے انیتہ ان کو سوکار نہیں کیا جائے گا کیونکہ یہ ہندوستان ہے اور ہندوستان میں کانسٹیٹوشن آف انڈیا سپریم ہے نہ کی باجپا کی سرکار یا کانگریس کی سرکار بیویک جی آپ کو کیا کہنا ہے جس طرح سے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بل کو لے کر سوچیں گے کہ کہیں غلط فائدہ تو نہیں اٹھا رہی ہے بی جی پی تو کیا لگتا ہے اس بل کو لے کر کیا سہمتی بن پائے گی لوگ سب ہمیں دیکھیں پورا سمائے دیا گیا ہے سوچ لیں سوچ کر کے صدن میں آئیں چرچہ میں سامیل ہوں چرچہ میں جواب دیں اور چرچہ کے دوران جو منتن سے نکلے گا وہ دے اس کو جائے گا سرکار اس بل کو لے کر گے گمیر ہے اور سرکار اس بل پر لوگوں کی سہمتی بنانے کی پوری کوشش میں لگی ہوئی ہے جن کو سوچ رہا ہے وہ سوچ لیں اب رہی بات جو بھار بھار یہ کہہ رہا ہے کہ راج سرکاروں OBC کا آدھار کیا ہوگا یہ تو سب جانتے ہیں کہ جو بھی OBC کا آدھار وہ ہی رہے گا چاہے وہ آرثی گروپ سے پچھلے ہو چاہے ساماجی گروپ سے پچھلے پڑ کے اور پر تیسری پریباسہ کیا ہے میں تو نہیں جانتے تیسری کوئی پریباسہ پچھلے پڑ کی اب جو پریباسہ ہیں اسی پریباسہ کے تحت ہی آگے راج سرکاروں کو انہیں لینے کے لئے عطقت کیا جائے گا اس میں لے دے کر کہ یہ ہے کہ راج سرکاروں کو یہ پاور دی جا رہی ہے اس کا سواگت ہونا چاہیے مجھ کو نہیں لگتا کہ کانگریس اس سے پیچھے ہٹے گی بہت چی جگہ کانگریس کی بھی سرکاریں ہیں انہیں بھی موقع ہے آپ وہاں پہ اپنے گردوز کے آزار پی اپنا نیلے لیجیے کون آپ کو روک رہا ہے تو ایسے میں کسی چیز کا ناوستق بیروض آرام مستق کتر کی ٹھیک بات نہیں ہے جو صدر میں آرہا اس پر سوچ سمجھ کر کے بات چرچہ میں سامیل آشیز چرچہ تو لوگ سبھا میں ہی ہوگی پرچے فارنے سے چرچہ نہیں ہوگی یا اسی طرح کس قدر ہوا مدے یہ کیوں نہیں جاتے ہیں پیٹرول کے دام بڑھ رہے ہیں جس قرار بیوزگاری بڑھ رہی ہے اتنا ہی وکاس کا اگر آپ لوگ کو دھیانے تو یہ مددوں کو لے کر لوگ سبھا میں مونسون سطر میں آپ جائیے اس پر آپ لوگ بات کریے چرچہ کریے تب چرچہ کیوں نہیں ہوتی ہے دیکھئے پیٹرول اور ڈیزر پر تو اس سے پوروہی ویبکش کئی ساری طرح پہ اپنا دھرنا پردشن بھی کر چکا ہے اور ہم نے آواز بھی اٹھائی ہے سری رہو گاندی جی کے نیترطو میں اب نمبر دو پر آتا ہوں میں آپ نے کہا کہ ہم کنٹینیووس لی پارلیمنٹ کے سیشن کو ڈسرپٹ کر رہے میڈا جو یہ پیگے سر سنوپنگ کا مباملہ ہے یہ سامان یا نہیں آپ کسی مددے پر بات کنی کے لیے دونوں طرف کا سننا اور سنانا ضروری ہوتا ہے سننا اور سنانا ضروری ہوتا ہے لیکن اس سرکار کو سننا بھی چاہیے کیوں ابھی تک پرائیم منیسٹر آف انڈیا نے ایک بھی سٹیٹ بینڈ نہیں دیا پیگے سنوپنگ کے اس مونسون ستر کا یہ آپ رولنگ پارٹی کے سپوکس پرسل کو پوچھ ہمارا کام اپوزیشن کرنا اور ہم یہ مونسون سیشن نہیں آنے والے سیشن سے بھی یہی کریں گے پورا نہ دی یا اس بات کو ترک ہی نکل پائے کیونکہ ترک دونوں طرف سے ضروری ہوتے ہیں اگر ایک ہی مست رہے گا اور اس طرح سے اگر سلسط کا مونسون ستر ہر بار ڈسٹب ہوتا رہے گا تو کیا کسی بات کا نشکر نکل پائے گا مونسون ستر اوش سفل ہوگا مجھے تو آپتی ہے کہ سرکار کو کیا اتنی جلدی ہے کہ دو بار پرائی مینیسٹر لوگ سبھا میں آئے اور ایک بار ویڈی سس کے اوپر دوسری بار باشان دیدے کسانوں کے سمرتن میں ایک بار بھی نہیں کھائے اور جب آئے تھے راجی سبھا میں بولنے کیلئے تو آپ کو بتا ہوگا کیسے شبد کا پر یوگ کیا تھا اندولان جی بھی بودھی جی بھی کس پرکار کے شبد ہے جو پرائی منیسٹر آف انڈیا یوز کر رہے شرم سار کی بار ہے اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ بھی سیشن کا آنے والے سیشن میں بھی جب تک یہ رولنگ پارٹی پیگے سر سنوپن کے اوپر گریفکیشن نہیں دیتی تب تک ہم پارلیمنٹ کے سیشن کو ڈسرپ کریں گی ہم دیش کے لوگوں کا حید چاہتے چاہتے جو بی سی بل آیا اس کو لے کر بھی اس طرح سے چرچہ ہوگی آشی جی میں کہا نا بی سی کو لے چرچہ کریں گے ہم پوری طریقے سے ڈسکیشن کریں گے کیونکہ یہ سوسائٹی کا میٹر ہے سوش آرکشن کریں گے لیکن ہر بار سوال یہ اڑتا ہے جاتی سمی کرن بیٹھانی کی کوشش ہونے لگ جاتی جاتی ہی جاتی کو سادنے کے لیے سرہ کے بل پاس ہو جاتے ہو بی سی آرکشن دے پچاس پرتیش سپریم کورٹ نے سی مٹ کیا ہوا تا وہ دائرہ تو کہ رہے گا نہیں پھر تو بیٹھانی 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 کورٹ بیٹھانی دل کے سپوکسمن ہیں جن کے سرکار رہتے ان کے خود کی بیٹھ منتری کے کاریالے سے جاسوسی ینت نکلے تھے اور ان کے عروب تھا کہ ان کی جاسوسی کی جا رہی ہے تو یہ سیلف گول کرنے والی پارٹی ہے اس طرح کے بدھے بار بار یہ اٹھا رہے ہیں پیغاس سیس رہا گاندی جی کو بہت دکھت ہے ان کو لگتا ہے کہ جاسوسی کی گئی تو اپنا فون کیوں نہیں دے دیتے جانج کے لیے جیس بھی نیتا کو جیس بھی بیکتی کو لگتا ہمارے فون میں چھڑ چاڑ ہوئی ہے پیغاس کا وائرس ہمارے میں انٹرسیٹ کیا گیا تو اپنی فون دے دے جانج سب فارنس ہو جائے گی تمام ساری سکایتی ایجنسیاں کسی دروازہ کھٹ کٹانے کیمت آپ میں آئے نہیں چاہیے بل کو لے کر تو کہ چرچہ پر رکی ہے آکے ویپاکشی باٹیا ہم تو دیکھیں ہم تو اپنا کام کر رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا تمام ان کے ہو حلے دوران می بل پاس ہوئے ہیں ایسا نہیں کہ ان کے حلے سے صدن کا کاب رک جا رہا ہے یہ چرچہ میں کیوں وہ مددے نہیں آتے ہیں اس دور میں جہاں پر وکاس کی بات آتی ہے تو وکاس کیا صرف او بی سی یا پھر پچھڑا ورگ آتی پچھڑا ورگ کا ہی آپ کو دیکھ ہوں چاہ نربل بر کے اگلوں میں لوگ ہوں سرکار سب کی چنتہ کر رہی ہے ہمارے نگاہ سے کوئی ورگ اچھوٹا نہیں ہے سرکار سب کو دیکھ رہی سب کو لا پہنچانے کی چشتہ میں ہے جو چرچہ میں آنا چاہے ان کا سواگت ہے جن کو باہر ہو اللہ کرنا کو ٹاڈیا جی انہوں نے صاف کہہ دیا ہے کہ بل تو پاس ہو گا آپ کو مچانا رہی کیا کہنا ہے آپ کا اس دیش کی ڈیموکریٹک انسٹیٹوشن اور ڈیموکریٹک انسٹیٹوشن کو بچا نہیں کہ آج اگر انڈیان نیشنل کانگریس پورے دیش میں راہول جی کی نیتر تمہیں بات کرے تو راہول جی نے بار بار اسی بار پر زور دیا ہے کہ دیش کے ڈیموکریٹک انسٹیٹوشن کو آپ ختم مت کیجئے میں نہیں کہہ رہا ہوں ڈیموکریٹک انسٹیٹوشن کے ساتھ کھلوار نہ کرے پرینیم بہت برا ہوگا کوئی ڈیٹیٹیٹر شکی اور جا رہی جو بہت کھلا پہ اور ہم ویرود کریں گے اور پارلیمنٹ کو کنٹی نیوز کریں گے ابھی اور نمبر دو کنٹی شیس ایگری فارمن لوکے پر پر پرائیم منیسٹر آکے جواب نہ دے اپنا تو آپ اگر اپنی باتوں پہ اڈک اور آپ کہہ رہے جواب نہ دے چودہ دن سے لگاتار تو جب اچھا اچھا اتر دے پائیں بھارتی جنتہ پارٹی جو کام اس کے پاس سامنے وہ کر رہی ہے جو پرورتی سرکاروں کے دوارہ بدے جن کو ٹرلیٹ کیا گیا جن کو لٹکا یا گیا ہم ان کو نفٹ آنے کا کام تر رہے اور ہمارے جو پدان منتری جی کا جو کار کرنے کا طریقہ ہے ہم کسی مددے کو لٹکا کے نہیں رکھنا چاہتے ہماری سرکار کسی بھی اسو کو لٹکا کے رکھنا چاہتے سارے مددوں کا سماندان کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہے تو اسی دستان میں سرکار آگے جا رہی ہے اب اس میں کب کہاں کا چناؤ ہے جس کو دیکھ رہے سرکار جو کام سرکار کے سامنے سرکار ہو کر رہی ہے جس کو سمرتن میں آنا آنا آن کا بی سواگت ہے جن کو بی پچھ میں بھروت کر آئے سدن میں ہم ان کی باتوں کا جواب دیں گے بھائی چناؤ جن راجیو میں ان کو ایک توفہ دینا ہے تو 127 بی آر اکشن کے طور پر رو بی سی کے لیے یہ دے دیا جس سرکار اپنے طریقے سے کام کر رہی ہے اور کہاں چناؤ ہے کہاں نہیں تو میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر اتنا ہی چناؤ سے پیٹ میں درد ہے تو ہماری اس بات پہ آ جائیں کہ ایک ایلیکسن ونیسن اس پہ بھی درد ہوتا ہے سال ایک بار چناؤ ایک پان سال بار چناؤ سار چناؤ سی مپڑ جائے اس پہ بھی درد ہے اب یہ تو ایسا دیس ہے کہ ہمیسی پردیس چناؤ رہے گا تو پتا چلا کیا اس کے لئے سرکار کام کرنا کر کر دے گی بکاس کی رک جائیں گے ان کو صدن کو بندگ بنانے کی انمت جنتا نے دیا جنتا نے ان کو صدن میں اپنی بات رکھنے کے لئے بھیجا جو یہ صدن کے ساتھ کب پورا دیش دیکھ رہا ہے اور جس طرح سے یہ لوگ آگے آنے والی سنخیہ پچھلی بار بنی تھی راہول گاندی بہت بڑا بیان آیا تھا کہ اپنی اسی طاقت میں دکھائیں کہ چلانے نہیں دیں گے لیکن اس طاقت کو جنتا نے کم کر دیا تو اگر یہ رہیس دیں گے تو اس سے آو ڈیچے جائیں باقی ان کی برجی آشیش کھٹاڈیا جی آپ کو کیا کہنا ہے جس طرح سے چناؤ ہیں چناؤ تو آتے جاتے رہیں دوہزار انیس میں چناؤ ہوئے دوہزار بائیس میں بھی آئیں گے لیکن جس طرح سے آپ بات کر رہے تو بل نہ لائے جائے پاس نہ کر جائے اگر کام کیا جائے تو کیا نہ کیا جائے کام تو دیکھئے ہونا چاہیے اگر آپ دیش میں socially and economically section کے ہیتارت میں کام کر رہے تو ہم بھی سمرتھن کریں گا آپ سپریم کورٹ کے ججیمنٹ کو جب اور رول کر رہے ہوں تو سینٹر گورنمنٹ کو پارلیمنٹ میں بھی دینا چاہیے ہم چرچہ کریں گے جب بھی آئے گا تب پتا چلے گا کن کن کلوز کو سامیل کیا کیا اور کون کون سپریم سپریم کورٹ کے فیصلے کی اوہیل نہ بتا رہے ہیں سابانو پکڑ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کا نرادر کس نے کیا ایسے تمام اوثر آئے ہیں جب سدن کی سروچتہ ثابت کرتے ہوئے سدن نے ان مددوں کے قانون بنائے ہیں جس میں سپریم کورٹ کی الگ رائے تھی تو یہ بار جو پنکت مارے مطر کہہ رہے ان کو اس سے بھا جانا چاہیے اور کس طرح سے انہوں نے سدن کا سممان کی یہ بھی پور ورطی سمیو میں دیش نے دیکھا ہے سدن جس وصحے پہ قانون بنانے کے لئے عطقیت ہے سدن کی سروچتہ شد ہے اور سدن اس پہ کام کر رہا ہے آپ چرچہ میں سامیل ہو نا آپ کا سواغت ہے آپ چرچہ سے بھاگ چاہتے ہیں آپ ہو اللہ مچا کر سدن کو بندق بنانا چاہتے ہیں سدن بندق نہیں بنے گا سدن کام کرتا ہے کون لہ رہا ہے کیونکہ اس کے لیے یہ پلس پوائنٹ میں جھوڑ جائے گا کہیں ایسا تو نہیں ہے دیکھ یہ میں کہہ رہا ہوں کہ جس طریقے سے بی جی پی گورنمنٹ نے کچھ دن پورو ہی جب او بی سی سیکشن کو ریزروریش دیا ٹوینٹی سی پرسنٹ اور ابھی بی لہ رہے اور سٹیٹ گورنمنٹ کو پاور دے رہے اور اتر پردیس میں ٹوینٹی 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 الیکشن ہے جس طریقے سے پولیٹیکل موٹیو سے یہ لوگ یہ کانون لہ رہے یہ اپنے آپ میں سندہ حاصل پت پر ستیت کیونکہ ہماری سرکار کدھا پی اپس بل کا ویرود بھی نہیں کر سکتے کیونکہ جاتیاں سبھی کے لئے سدن میں کانگریس پارلیمنٹری پارٹی ڈیسائیڈ کرے گی کہ سمرتن کرنا یا ویرود کرنا کیونکہ ہمارا بھی کیونکہ سمرتن تو دے ہی دیا گیا چرچہ پر راضی ہوئی گئے ہیں آگے بل کو لے کر کس طرح سے وہ اس پر ویرود کرتے یہ دیکھنا ہے موگا بجی پی گورنمنٹ جب پریزن کرے گی اور جب ڈسکشن ہوگا پارلی میٹ میں دیکھیں گے لیکن question یہ ہے کہ اتر پردیس میں election ہو رہا ہے سرکار تو 2014 سے آئی ہوئی ہے سپریم کوٹ نے مائی 2021 میں ججمنٹ دیا ابھی ہی کیوں کیونکہ election کا motive سوست طور پر اس میں نظر آتا دی کر آئے کہ سمودھائی کو politics کر اور اتر پدیس کا election کو لگاتا رہیں گے چنائی ہوتے رہتے ہیں تو آپ کیا پاس نہ کر آئے جائے اس لئے میں آپ کو کہ رہا ہوں کہ ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کو یہ جو BJP سمودھائی مکھوٹا پینڈ رہی کی پیر بھی کر رہے لیکن اتر پردیس میں جو ہمارا جنادار ہے ادھر بیکوڑ کلاس کا سیڈیول کاس کا سیڈیول ٹائپ اور مائنوریٹی کومیونیٹی کا اس سے ایک بھی ووٹ کم نہیں ہونے والا ہے کیونکہ اتر پردیس کی جنتہ نے پات سالو میں دیکھ لیا ہے کہ کس طریقے سے اتر پردیس نے مسلم سمودھائی ہو دلیت سمودھائی ہو پچھنا سمودھائی ہو یا پھر سمودھائی 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 اس کا ڈر تو نہیں ستا رہا ہے ایک منٹ میں ایک ہی بات کہ کانڈ ہوا تھا کیا یوگی آدھت دینا پیڑی تھا کو ملنے کے لئے گئے تھے مجھے جنہ اتر دیجئے جواب مکھوٹا پین رہے جی میرے کانگریس کے میں بار بار یہ کہہ رہے چناؤ ہے میں آپ کو اسپرسٹ کا دینا چاہوں گا یہ وہ دل ہے کہ جب رام جن بھوم کا معاملہ سپریم کوٹ میں تھا تو ان کے دل کے جتنے بھی اکیل وہاں کھڑے تو یہ ہی کہتے تے صاحب اس کا فیصلہ چناؤ بات دیجئے تو یہ تو سپریم کوٹ سے بھی کہنے سے رہی بات آتے کہ صاحب اس فیصلے سے آپ کے بھاج پا کو لاب ہو جائے گا تو یہ وہ دل ہے ان طرح مان سکھ کیے آج اتتر پردیش میں کریب کریب ہر مندل میں ایک میٹکل کالیج چل لہا ہے یہ آج جتنے میٹکل کالیج اتتر پردیش میں آج ستر سالوں میں کانگریس نے میٹکل کالیج نہیں کھولے آج جتنے ڈاکٹروں کی پڑھائی ہو رہی ہے آپ پانچ سال سال بات دیکھ گا جس طرح سے ڈاکٹروں کی ستتی ہو گی پورے مارکٹ میں سب کو سواسط کی ستتائے مہیا ہونے لگیں گی بھوشت کا بھارت ہو گا انہوں نے کبھی بھی اس پہ دھیان نہیں دیا ہم نے میٹکل میں شیطے بڑھائی ہے میٹکل کے کھولے کھولے ہیں آج تب ہم جا کر کی اس پہ کام کر لائق پہ چیئے کی ہم OVC کو میٹکل لائن میں اپنے بیشن دے پائے ہیں سرکار دیرے دیرے اپنے ایجنگے پہ کام کر رہی ہے سماج سر تککے کو بکاس کی روشنی پہنچانے میں سرکار کی سنکلپ رہے جس پیٹ میں درد ہوتا ہوتا رہے انہوں نے کچھ کیا رہی ستر سال انہوں نے دیش کو بندگ بنائے رکھا بکاس کی روشنی ان کے گھروں تک سی بیت رہی جو پیسا کب آتے تیت جا پہنچا آتے تیت آج بتا رہے جم جم کشمیر کشمیری پنڈت ہیں راجی گاندی کے اب حضور وہاں لیٹے ہو ہے کشمیر اللہ بات میں آشیش آپ کیا بول لہ آدھ بلائک ویٹ کلاس جو رہ گئی ہیں جات ی انہیں تو ان کا حق مل مل چاہیے لیکن question یہ ہے کہ آپ ریزرویشن دے رہے 27 میں لیکن کیا وہ ریزرویشن واقعی میں سمودائی تک پہنچ رہا ہے کیونکہ سمودائی میں بھی نئے کلاس کریٹ ہو ہے کی آئیر کلاس میڈر کلاس اور لور کلاس کلاس وہ تو آپ چلچہ کریں گے وہ تو نا کی کون سی جاتی کو OBC آرکشن میں 127 سنشودhan بل میں شامل کرنا ہے انہیں OBC جاتی میں شامل کرنا ہے انہیں وہ آرکشن ملنا چاہیے یہ تو راج چنن گے اس نے راجیوں پر دے سمودھائی کے لور سیکشن ہے جو کہ مارجین لائز اور انڈر پریلیج سیکشن ہے اور جو پورٹی میں جی رہا ہے اگر ان کو رائٹ نہیں ملا ریزرویشن کا تو کیا یہ OBC کا ریزرویشن OBC کومیونیٹی کو جو آپ نے ریکنائز کیا ہے اکنومی اور سوشل بیکورنیس کے آدھار پر کیا یہ کونسٹیٹوشن ہوتا کیا یہ سوشل آرمانی کریئٹ کرے گا کیا یہ ہمارے دیش کے ساماجک سمودھائی اور ان کے پیچھڑے پن کی سمسیا کو دور کرے گا نہیں کرے گا یہ جتنا سمجھ پا رہی ہو یہ کسی کمیونیٹی کو لے کر وکاس کی رہا پر کم اور ڈر زیادہ بول رہا ہے کہ بیجی پی نے اگر بیل لا دیا تو اس سے بیسی کا جو بڑا ووٹ بینک ہے وہ پر بھاویت نہ تو کہیں نہ کہیں اس کا بھی فائدہ لینے کی کوشش کی جا رہی تھی جسے بل کو آپ کہ رہے تو جو لائے وہ بل کے سمجھ بل بلکل میں سمجھ سب پارٹیوں کا رہی ہوں لیکن جب چناؤ آتے ہیں تو جاتیاں انپورٹنٹ ہو جاتی میں یہ بھی سمجھ رہی ہوں کہ یہاں وکاس کی بات نہیں ہوتی کون سے بڑے ووٹ بینک کو اپنے اور اکرشت کرنا ہے اس پر چرچہ ہوتی اور اس ستہ پکش کسی نے ایسا بل پاس کر دیا جس جاتیاں کھسک جائیں جس سوٹ بینک کھسک جائے گا تو اس کا کیسے ویرود کر پائے کون سی ایسا بل بھاچپا پاس کر دیتی ہے اور چناؤ سے پہلے اس بل کو لے بھاچپا کو کتنا فائدہ ہوتا ہے یا گامی چناؤ میں پتہ چلے گا فیلال کے لئے بس موسیقی موسیقی